اس وحل کیا تھا کہ ہمارے اندری کیسے صفت پیدا ہو جائے کہ ہم یہ لوگوں تک پیغام پہنچا سکیں یا دین کے لیے اتنے تعلقات بنا سکیں لوگوں تک پہنچ سکیں اس کا جاوت میں نے دی دیا تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت اطیبہ اس کا جتنا آپ مطالعہ کریں گے جتنا اس کو گہرائی سے دیکھیں گے اتنی آپ کو ہر سطح پہ رہنوائی ملے گی اللہ تعالیٰ سے اخلاص مانگتے دیں اور خیر خواہی عزیز شریف میں آتا ہے دین خیر خواہی اور اخلاص کا نام اخلاص پیدا ہو جائے انسان مخلص ہو جائے خیر خواہ ہو جائے اللہ کے لئے اللہ کے لئے انسان مخلص ہو اخلاص اللہ کے لئے ہو اللہ کے رسول کے ساتھ مخلصانہ تعلق ہو ہمدردی کا تعلق ہو آپ کے دین کے ساتھ ہمدردی کا تعلق ہو اخلاص کریں اور مسلمانوں کے جو رہنمائے اور لیڈر ہیں ان کے ساتھ بھی ناسحانہ تعلق خیرخانہ تعلق مخلصانہ تعلق جیسے کہ انسان اپنے گھر سے اپنے لوگوں سے تعلق رکھتا ہے کہ ان کی تکلیف سے تکلیف ہوتی ہے ان کی دکھ سے دکھ ہوتا ہے اور اگر بچے یا گھر کے لوگ آوارہ ہو جائیں میرا رویہ پہ اتر آئیں تو آدمی کتنا پریشان ہوتا ہے اس کے لئے نصیت بھی کرتا ہے دعا بھی کرتا ہے ٹانڈاور بھی کرتا ہے پٹائی بھی کرتا ہے لیکن چوک پہ کھڑے ہو کر بتاتا نہیں کہ میری بیٹی ایسی ہے میرا بیٹا ایسا ہے میرا بھائی ایسا ہے میرا باپ ایسا ہے ایسے کوئی نہیں کرتا یہ جو مارا رویہ ہے ایک دوسرے کے خلاف اس کو ہم قرآن حدیث پر پرکھیں صیرت پر پرکھیں کہ ہم کہاں کھڑیں قرآن تو کہتا ہے المؤمنون انہا بالمؤمنون اخوة کہ مؤمن سارے بھائی ہوتے ہیں المؤمنو يحبو لیاقی ما يحبو لنفس مؤمن وہ ہوتا ہے جو اپنے بھائی کے لئے وہی پسند کرے جو اپنے لئے پسند کرے المسلمو اخو المسلم مسلمان مسلمان کا بھائی ہوتا ہے لا يظلمو و لا يحقرو و لا يسلمو اس پہ وہ ظلم بھی نہیں کرتا بھائی بھائی پہ ظلم نہیں کرتا مسلمان دور سے مسلمان پہ ظلم نہیں کرتا اس کو حقیر نہیں سمجھتا اس کو کسی کے سبرد نہیں کرتا کسی کے سبرد کرنے سے مرادی ہے کہ کافروں کے حوالے نہیں کرتا یا حالات کی بے رہم موجوں کے حوالے نہیں کرتا کہ آدم ایسا ہے اس کو مسیبت کے پہاڑ ٹوٹے ہوئے ہیں کوڑوسی آپ کا عرشدار ہے جاننے والا ہے مسلمان ہے اور وہ کسی درد میں کسی تقلیف میں مقتلع ہے اور آپ اس کو انہی حالات کے حوالے کر دیں ایسا نہیں ہوتا ہے المسلمون اک جسدی واحد مسلمان ایک جسد کی طرح ہے اس سے ہم اپنے اس پر پرکھیں کہ جو کچھ ہم دوسروں وہ بھی مسلمانی ہیں اگر دوسرے مدرسے کے لوگ ہیں وہ بھی مسلمانی ہیں تو اسی پارٹی کے لوگ ہیں وہ بھی مسلمان ہیں کہ دوسرے مقتلع فکر کے لوگ ہیں وہ بھی تو مسلمانی ہیں کچھ عقائد میں فرق ہوتا ہے لیکن ایسا تو نہیں ہی کہ آپ ان کو دار اسلام سے خارج کراتے ہیں حدیش شریف میں آتا ہے کہ پیامت کے دن جب سب جنت ہی جنت میں چل جائیں گے جہنمی جہنم میں چلے جائیں گے تو اللہ تعالیٰ فرشتوں سے فرمائیں گے جس کے دل میں ذرہ بڑ بھی ایمان ہے اس کو نکالو تو فرشتے کہیں گے کہ اب کوئی ایمان والا باقی نہیں ہے جہنم میں اس میں سب کو ہم نے نکال کے جنت تک پہنچاتی ہے تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے شفاعت الملائکت والنبیون پرشتوں نے بھی شفاعت کر لی اور نبیوں نے بھی شفاعت کر لی ولم یبق الا ارحم الراحمین اب ارحم الراحمین کی باری ہے تو اللہ تعالیٰ جہنم سے قبضتاً او قبضتین ایک ملٹھی یا دو ملٹھی بھر کے نکالیں گے جہنم سے لوگوں کو اور ان کو پھر مائے حیات میں ان کو نحلائے جائے گا دوبارہ سے وہ ہوگیں گے دوبارہ ان کا جسم بنے گا اور اللہ تعالیٰ ان کو جنت میں پہنچائیں گے یہ وہ لوگ ہوں گے جن کے دل میں ایمان اتنا ہلکا ہوگا اتنا ہلکا ہوگا کہ فرشتوں کو بھی اس کا حساس نہیں ہوگا جن کی ڈیوٹی ہے ایمان کا پتہ لگانا اور اللہ نے ان کو رسائی دی ہے دل تک ان کے عمال تک ان کے عمال کو لکھنے تک ان کو بھی اس کا پتہ نہیں ہوگا تو اتنا ہلکا ایمان ہوگا کہ فرشتوں کو بھی پتہ نہیں ہوگا تو ہم کہاں فیصلے کر رہے ہوتے ہیں فلان بھی دار اسلام سے خارج ہے فلان بھی ملتہ دے واجب القتل ہے تو میں ارزہ کرنا ہوں کہ خیر خواہی اللہ تعالیٰ سے اخلاص اور خیر خواہی مانگیں اخلاص ہو خیر خواہی ہو سیرت طیبہ کا مطالعہ ہو تو وہ پھر آپ کو حضرت مجدد الفسانی رحمت اللہ علیہ کی تحریک سمجھ میں آئے گی ہر جگہ آپ کو رہستے سمجھ میں آئے گے کہ ہمیں کیسے کام کرنا ہے اگر بادشاہ بے دین ہو جائے مرتد ہو جائے کافر ہو جائے دین کے خلاف اقدامات کرنے لگے مسلمانوں کو نقصان پہنچانے لگے شاہویلہ رحمت اللہ علیہ کی تحریک سمجھ میں آئے گی شیخ علین درحمت اللہ علیہ کی تحریک سمجھ میں آئے گی جو دیوبند کی ایک چٹائی پہ بیٹھ کے مدرسہ تھا دیوبند اور کوئی ان کی بڑی حیثیت نہیں تھی اس مدرسے کی جس وقت کی میں بات کر رہا ہوں اس وقت انہوں نے افغانستان سے مراسم تعلقات قائم کی وفد بھیجا افغانستان جاپان بھیجا جرمنی بھیجا روس بھیجا ترکی بھیجا ایران چھ سات ملکوں سے تعلقات تھے اور جرمنی سے جو وفد گیا تھا تو جرمنی نے معادہ کیا تھا حضرت شیخ علین درحمت اللہ علیہ کے جو وفد تھا کہ انگریزوں کو نکالنے کے لیے ہم بائیس تیس ہزار ہم فوجی بھی دیں گے اور بہت ساری رہنے تو ایک گاؤں میں رہتے ہوئے دیوبند تو قصبہ تھا قصبہ میں رہتے ہوئے مدرسے کی چٹائی بھی بیٹھ کر یہ کیسے ہو گیا کہ ان ملکوں سے تعلقات اور حضرت مورانہ علیہ صاحب رحمت اللہ علیہ ایک بستی نظام الدین کی چھوٹی سی مسجد میں بیٹھ کے کیسے ان کے لیے ممکن ہوا کہ پوری دنیا تک ان نے پیغام پہنچایا تو ہمارے پاس اتنا بڑا دین ہے سیرت تہیوہ ہے صلیف صالحین ہے ان کو ہم سامنے رکھیں اللہ تعالیٰ میں توفیق عطا فرمائے سبحانک اللہ امم بحمدک اشد اللہ علیہ اللہ انتا استغفیق و قواتو موسیقی